ویڈیو کو سوپ کر کے دیکھ لو یاد اسلام علیکم ڈیر فینڈز امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے آنے والے ہو سب سے پہلے تو معذرت یار میں کچھ دن اپسنٹ رہا آج بھی ویسے ہی مارڈ روڈ سے میں آ گیا تو میں سچا آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں یقین کریں پیپرز میں بہت زیادہ بیزی تھے آج میرا اچھا پیپر ہوئی ہے اس سے پہلے تو جسٹ گزارا ہوا ہے پیپرز کا آج الحمدللہ پروگرامنگ کا ریلیٹڈ تھا پیپر کمپیٹر سائنس کے ریلیٹڈ تھا تو ہمارا سبجیکٹ ہی جب کمپیٹر سائنس کے ریلیٹڈ ہے تو تب ہمارا پیپر اچھا نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے تو اپنے سبجیکٹ کے مطابق جو تھا پیپر الحمدلہ بہت اچھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ فیلے کر لیا تھا اور اس کے علاوہ آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اور مال روڈ میں پریویس ویک کچھ ہمیں تھنڈ دیکھنے کو ملی شام میں کافی زیادہ تھنڈ ہو چیز ہے لیکن ابھی یہ دوپ اتنی تیز ہے کہ میری حمد نہیں ہے درمیان میں جا کے جو ہے وہ میں کیپچر کر پاؤں میں چھاؤں میں کڑاؤں یہ بینک کی گیلری کے اندر میں کڑاؤں بہت زیادہ گرمی ہے مری کے اندر بھی نقابل برداشت گرمی ہے لیکن شام میں اتنی تھنڈ ہوتی ہے روڈ کے لیے اتنا تھنڈا پانی فیل ہوتا ہے نا کیا بتاؤں مجھے تو کل فیور بھی ہو گیا تھا عجیب سا موسم ہے مری کا دوپیر میں اچھی گرمی اور شام میں شدید تھنڈ کبھی کبھی تو دیکھیں آج شام میں کیسا رہتا ہے ویدر کیونکہ آج تو کافی دوپ ہمیں دیکھنے کو ملی یا آپ مار روڈ پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرے کو اس سائیڈ پہ گرمی کروں تو کچھ ہمیں ایک لاؤڈز بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپ ڈیڈ دیکھی مری کے ریلیٹڈ شاہوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے ان کو اچھی تلقین کی جا رہی ہے چلتے ہیں مار روڈ کے میں اور بھی کلپس آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں جس سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو پائے اپ ڈیڈیڈ سیچوشن کا اچھا ہے اور مجھے ابھی چھاؤں دیکھنے کو ملی ہے تو اس سلسلے میں میں تھوڑا بھائر آیا ہوں دیکھیں پہلے تو میں وہاں پہ یہ ایچ بیل کی گیلری میں کھڑا تھا اتنی زیادہ دوبتے تو ابھی چھاؤں ہوگی ہے موسم بڑا خوبصورت سا ہوگیا خوشگوار ہوگیا ہے اب دیکھیں رش بھی کافی زیادہ ہے اس میں ہمارا ٹرافک کا محکمہ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے ایچ این ایوریٹن کو بہت اچھے سے مینج کیا جا رہا ہے ماشاللہ اور اس کے علاوہ جو روڈز تو اس کے لیے نیار میں پنجاب گورنمنٹ کا دل کی گرائیوں سے تھانکس کہنا چاہوں گا یقین کریں سردیوں میں سنو فال کی وجہ سے روڈز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ اب اتنی زبردست ہوگی ہے روڈز کے مزہ آتا ہے ان روڈز پر چلتے ہوئے ملی کے مال روڈز کے ایک گرنا ساری روڈز بہت اچھی ہوگی ہیں ایک ماہ لگا ہے لیکن بہت اچھا کام ہوئے چودہ سڑکیں جو مال روڈز کے قریب لگتی ہیں سب کو جو ہے وہ زبردست کر دیا گیا پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ بہت کام کیا ہے مریش شہر کے لیے تو ٹوریزم کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اس سے ہم بڑے خوش ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں سے پتری آٹا کے لیے بھی جو ہے اوپن بس سرویس چلائی گئی ہے تو بڑا اچھا ہے ٹوریزم کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کرنے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا عید پر جو لوگ آنا چاہیں گے فیملی والے لوگ نہیں آئیں کیونکہ ابھی یہاں کا موسم گرم ہے تو آپ کے علاقوں کا بھی موسم گرم ہے تو کافی لوگ نا موسم گرمہ سے بچنے کیلئے جو ہے وہ مری کا وزرک کرتے ہوتے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ بھی موسم گرم ہے تو آگے جو منت آنے والا ہے مونسون کا موسم ہوگا فوگی سیزن ہوگا بہت خوبصورت سیزن ہوگا مزہ آئے گا گھومتے ہوئے تو اس سیزن کا انتظار کر لیں اور اگر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا عید پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے فیملی ویلے لوگوں کیلئے گھومنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے رومز ایکسپنسیب ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں رش کی وجہ سے چیئر ہمارا اوفیشل وٹس اپ گروپ ہے لنکھ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی گیون ہوگا آپ ازیل اس کو فری افکارز جائن کر سکتے ہو میں ایسے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جن کے پاس دیفرنٹ ٹوریسٹ پوائنٹ کی نا میکسیمم انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے گروپ کو جائن کر لیں تاکہ وہ اور ٹوریسٹ لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں تو ٹوریسٹ جو ہیں نا ان کو انفرمیشن اگر ان کے پاس زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ہوگی تو ان کے پاس ٹورسان بن پائے گا جس سے ہمارے پاکستان کے اندر ٹوریزم پروموٹ ہو سکتی ہے تو جیسے میں مری کے ریلیٹیڈ آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کہ ابھی کافی زیادہ گرم موسم ہے جو ہے وہ عید پہ رش ہوگا اور فیملی ورے لوگ جو ہیں وہ عید کے بعد وزٹ کریں تو ان کے لیے شاید اچھا ٹور بن سکتا ہے میں اپنے اگزام کی وجہ سے کچھ دن ہی مال روڈ پہ نہیں آیا تو کافی زیادہ چینجنگ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے آج دیکھیں میرا اگزام اچھا ہوا تو خود کو بھی تو ٹریٹ دینا چاہیے نا باہر میں ہائے ہوں مال روڈ پہ گوم پر رہا ہوں تو یہ ایچنگ میرے لیے ایک ٹریٹ ہے تو ٹائم دیکھیں آپ کس ٹائم پہ موسم کیسا ہے یہ ابھی یہ ٹائم ہے اور یہ موسم ہے دیکھیں آپ کافی تپیش ہے اس سورج کی کافی زیادہ دوپ ہمیں دیکھنے گمید رہی ہے شام میں کل تو کافی زیادہ تھنڈ تھی پانی بہت تھنڈا تھا جو ہم وزو کے لیے پینے کے لیے پانی یوز کرتے ہیں کافی زیادہ تھنڈا تھا تو آج دیکھتے ہیں کیا سین ہونے والا ہے شام میں ماشاءاللہ دوپہر میں تو ٹورسٹ نہیں دکھ رہے ہوتے باہر جو ہمیں ایکٹیوٹیز ٹورسٹ کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں چیئر لفٹ ہیں مری کے قریب دو تین ہیں اور ادر ادر جو ہم وہ ٹورسٹ گھومنے کے لیے گئے ہوتے ہیں لیکن شام میں رات میں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے جر آج نا صبح صبح ہمارا فرسٹ لارٹ میں پیپر تھا تو فرسٹ لارٹ میں پیپر ہونے کی وجہ سے آج ہم صبح صبح جو ہے وہ یونیوریسٹی کے لیے آئیں تو بڑا مزہ آیا کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہواں ہی چھل رہی تھی اور مزہ آیا یار بائیک بگاتے ہوئے نا مری کی شہر آؤں پہ جو مزہ ہے وہ صبح صبح ہی ہے تو اس چیز سے یہ اندازہ ہوا یہ ریلائز ہوا کہ انشاءاللہ فرسٹ کلاس کبھی بھی ہم مس نہیں کریں گے صبح صبح یونیوریسٹی جانے کی کوشش کیا کریں گے تاکہ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں بہت خوبصورت روڈ ہے یہ دیکھیں